السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم آزین کرام حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو وہی پر حضرت مولانا سعاد صاحب کاندلیوی دامت برکاتہم العالیہ بھی مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے تو وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدزلہ العالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت مولانا سعاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کچھ نسائے فرمائے کچھ نصیحتیں کی ہیں جو نصیحتیں ایسی ہیں جو آج ہر مسلمان کے لیے خاص کر کے جو تبلیغی جماعت کے تعلق سے کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں یہ بڑی اہم نصیحتیں ہیں ہم میں سے ہر شخص کو ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو تبلیغی جماعت میں چاہے وہ مرکد نظام الدین سے تعلق رکھنے والے ہو چاہے وہ شورا کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہو ہر ایک کو ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے نصیحتیں جو کی ہیں ان میں سب سے پہلی نصیحت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت مولانا سعاد صاحب کو جو فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ کام علم صحیح کے ساتھ کرو یعنی تم جو بھی کام کرو تو صحیح علم کے ساتھ کام کرنا چاہیے اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی رائے پیش نہیں ہونی چاہیے قرآن کی تفسیر ہو یا صحابہ کے واقعات ہو صحابہ کی تاریخ ہو تو اس کو جس طریقے سے کتابوں کے اندر مذکور ہے اسی کے مطابق اس کو بیان کرنا چاہیے اپنی طرف سے اس کے اندر تفسیروں کو بیان کرنا یا اپنی طرف سے کسی بھی چیز کی تشریح بیان کر دینا اپنی طرف سے قرآن کے اندر کسی طریقے کا کوئی مسئلہ نکال دینا تو اس سے پرہز کرنا چاہیے یعنی صحیح علم کے ساتھ جو صحیح علم ہیں اس کے مطابق کام کرو اور دوسری نصیحت حضرت مولانا سعید کاندروی داواند برکاتم العالیہ کو جو مفتی صاحب نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کوئی غلطی کی اگر نشاندہ ہی کرے تو اسے اپنا محسن سمجھو اسے اپنا مخالف نہ سمجھو یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی کے اندر کسی کو ظاہر ہو رہی ہے اور اس غلطی کی اگر کوئی انسان نشاندہ ہی کر رہا ہے تو اس کو کبھی بھی اپنا مخالف نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ اس نے مجھے میری غلطی کے اوپر متنبع کیا تو اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے کہ اگر وہ غلط ہو تو غلطی کو تسلیم کر کے اس کا احسان مند ہونا چاہیے تو یہ بات ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی غلطی کی اگر نشاندہ ہی کرے تو اسے اپنا محسن سمجھے اسے اپنا مخالف نہ سمجھے تیسری نصیحت فرمائی کہ کام صرف اللہ کے لیے ہو شہرت کے لیے نہ ہو کام صرف اللہ کے لیے ہو یعنی جو بھی ہم کام کرے چاہے تبلیغی جماعت کا کام ہو یا کوئی اور دینی کام ہو کوئی بھی ہم کام کرے تو اس میں وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے کرسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے حضرت مفتی صاحب کی جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ کرسی کے لیے اقتدار کے لیے اس طریقے کی کہ مجھ کے شہرت حاصل ہو جائے اس کے لیے کام نہیں کرنا ہے بلکہ ہم کو کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اگر اللہ کے لیے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ جماعت کو بہت زیادہ ترقی ملے گی اسی طریقے سے چوتھی نصیحت فرمائیں کہ لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرو کسی بھی طرح کا لڑائی جھگڑا ہو آپ سے اختلاف ہو اس کو ایک طرف رکھ دو لڑائی جھگڑوں سے کوئی فائدہ حاصل ہونوارا نہیں ہے اختلاف سے کوئی فائدہ حاصل ہونوارا نہیں ہے بلکہ اس سے اور کام کے اندر کمی آتی ہے لڑائی جھگڑا ہوگا اختلاف ہوگا تو اس سے جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ اللہ کی رضا اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو یہ کچھ نصیحتیں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتم العالیہ نے حضرت مولانا صاحب کو فرمائی ہیں اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہیں خاص کر کے جو تولیغ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جڑے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان باتوں کا خیال لکھنا بڑا ضروری ہے یہ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں ان باتوں پر عمل کر کے اگر ہم انشاءاللہ کام کریں گے تو کام کو بڑی ترقی بھی لے گی